اسلام علیکم ناظرین رمضان و مبارک کے سلسلے میں بول انٹریٹینمنٹ کی خصوصی ٹرانسمیشن رمضان میں بول میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب ناظرین آپ کا پسندیدہ سیگمنٹ سٹار ناتخواں جس کا سلسلہ جاری ہے اور بڑے اچھے طریقے سے ہم آگے کی جانے بڑھ رہے ہیں ہمارا دوسرا جو راؤنڈ ہے وہ اس وقت جاری ہے اور جناب بہت ہی پیارے پیارے بچے ہیں جن کو یہ سادت حاصل ہو رہی ہے جو کہ یہاں پر ناتر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرتے ہیں اور اپنی پرفارمنس کی بنیاد پر آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور معمول کے مطابق ہمارے جد صاحبان فیصل صاحب اور شفیق صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ تو سلسلہ جہاں سے رکا تھا وہیں سے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور اپنے پہلے سناکھوں کو دعوت دیتے ہیں جو کہ علیزہ ندیم ہے چھوٹی سی پیاری سی بچی ہے علیزہ آپ کے پاس دو منٹ کا وقت ہے آپ نات پیش کیجئے ان کی مہکنے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں گنچے کھلا دیے ہیں گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں میرے قریب سے گئے ہیں میرے قریب سے گئے ہیں تو دریا بہا دیے ہیں تو دریا بہا دیے ہیں تعلق نے تنہ دار بنایا یوسف کو تیرا تعلیب دیدار بنایا کون نے بنایا کون نے بنایا گئے سرکار سرکار کی خات کون نے بنایا گئے سرکار کی خات خات کون نے کی خات تمہیں سرکار بنایا بنایا یوسف کو بنایا لیکن اس سے پہلے کہ اپنی آخری سناکھان کو بھی دعوت دے دوں سادیا حسین یہاں پر ہماری ساتھ تشریف فرما ہے سادیا آپ کے پاس بھی دو منٹ کا وقت ہے آپ نات پیش کیجئے کون نے دیوالی دا کون نے دیوالی دا گھر بار بڑا سوڑا کون نے دیوالی دا گھر بار بڑا سوڑا سو رب ذا نہ دی نہ دا سو رب ذا دار ب اللہ سوڑا سو رب ذا نگ در بار بڑا سوڑا کون نے دیوالی دا گر بار بڑا سوڑا کون ایل دیواری دا گر بار بڑا سوڑا سورب دی مدینے دا در بار بڑا سوڑا اونج مسجد نب ویدی ہر چیز بڑی سوڑی 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 جڑا روز دے نال جڑیا جڑا روز دے نال جڑیا سبحان اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے یہ پنجابی میں نات پڑھی ہے اور کیا ہی بات ہے بڑی میٹھی زبان ہے یہ مجھے بہت پسند ہے اچھا اب فیصل صاحب اور شفیق صاحب آپ اپنی رائے سے آگاہ کیجئے آپ کو کیا محسوس ہوا میرے لحاظ سے تو سادیا کو آگے جانا چاہیے کیونکہ ان کیا خامی نہیں ہے کوئی غلطی کوئی نہیں ہے میری بیٹی ہے علیزہ اس نے غنچے کو غنچے پڑھا ہے اچھا ہمارے عثمان بھائی جذبات میں آکر بہت تیزی تیزی میں پڑھتے رہے ہیں ایک تاثر مجموعی تاثر قائم نہیں کرسکی جی شفیق صاحب آپ کی کہہ رہا ہے دیکھیں میں نہیں مانتا اس بات کو اس لئے کہ اس بچی نے بہت اچھا پڑھا یہ معمولی سی غلطی ہے غین اور گاف کا ٹھیک ہے نا معمولی لیکن جہاں تک تاثر ہے منموری تاثر اس نے بہت اچھا پیش کیا ہے چلے پھر وہی ظاہری سی بات آپ صورتحال کچھ ایسی آگئی ہے کہ دونوں سے پھر ایک شیر جو ہے وہ ہم سن لیتے ہیں محمد ہمارے بڑی شان والے محمد غمارے بڑی شان والے وہ نبیوں میں رحمات لکب پانے والے محمد غمارے بڑی شان والے بہت خوبصورت انداز میں پڑھا آپ نے اب علیزہ کوئی مثل مصطفی کا کوئی مثل مصطفی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا کوئی مثل مصطفی کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا صحیح صحیح اب صورتحال یکسر بدل گئی ہے یکسر بدل گئی ہے وہ یہ کہ انہوں نے جس کلام کا انتخاب کی ہے نا محمد ہمارے بڑی شان والے یہ بھی چلت میں یہ بھی ریدم میں اس دفعہ وہ کامیاب ہو گئی وہ یہ کہ اس کا سانس ٹوٹا لیکن وہ میں صرف نظر کر رہا ہوں اس نے لفظ کو چپا دیا رحمات وہ نبیوں میں رحمات صحیح یہ پیچیدگیاں جاہری سی بات ہیں آپ لوگ بتا سکتے ہیں اس ایک شیر کو سننے کے بعد میری طرف سے علیزہ آگے جا رہی ہیں علیدہ آگے جا رہی ہیں صحیح اسادیا اور اسمان آپ دونوں کو ہم الویدہ کہیں گے لیکن ایڈور کے گف ٹیمپرز آپ دونوں کے ساتھ جائیں گے جبکہ جو علیزہ ہیں آپ کو بہت بہت مبارک بات آپ ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں یہ بڑے خوش قسمت ہے ناظرین یہ بچے کہ ان کے الہان میں وہ بات ہے کہ کہتے ہیں کہ بڑی خوبصورت ان کی آوازیں ہیں اور بڑے خوش قسمت اس طرح سے کہ اپنی اس آواز کوئی استعمال کر رہے ہیں مدتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے اور کوشش کر رہے ہیں کہ جتنا ہو سکے اس میں نکھار لائیں تو یہ جو ساری بزم سجی ہے یہ سجی اس لئے ہے تاکہ ان کی اسلاح ہو سکے یہ مقابلہ نہیں ہے یہ تنقید برائے اسلاح ہے سب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ مجلس کو تُو گلدستہ فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تُو شمِ کلم کو یدِ بیزائی عطا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم عطا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول مجلس رمضان مجلس رقی